اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی گیارہ گیارہ سیل داراز کی تو انبوکسنگ کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں تھیں جو میں نے داراز سے آرڈر کروائیں اور کیسی لگیں اور کیا ان کے ریٹس تھے سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم انبوکس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہے اسے کہتے ہیں پورٹ سٹینڈ یہ میں نے پہلے اس کی ویوز پڑے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا اور ساتھ ساتھ پکس بھی کچھ لوگوں نے شیئر کی ہوئی تھی تو یہ ایک پورٹ سٹینڈ ہے جو آپ کہیں بھی گھر کے کونڈر پر رکھ سکتے ہیں اس قدر اچھا فینشڈ اور بلکل نیٹ کلین تھا سٹرونگ سٹینڈ تھا تو یہ دیکھ لیں اور اس میں پورٹس جو پودے ہیں آرٹیفیشل رکھی ہیں دوسرے کوئی بھی رکھ لیں ان کا سائز جو تھا وہ بڑا تھا اور یہ بہت مطلب مجھے اچھا لگا اس کے بعد جو سیکنڈ جو پورٹس جو میں نے آرٹر کروئی تھی درہ سے وہ ایک چھوٹا سا کیوٹ سا ییلو پرس تھا یہ جو شپمنٹ تھی اوورسیز تھی یہ چائنہ سے آئے تھا اور یہ اس قدر کیوٹ اور اتنے ریزنیبل ریٹ میں تھا کہ آپ اور ان کی جو پرائزیز دیکھیں گے اس قدر چیپ تھیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور یہ چھوٹا سا کیوٹ سا تھا اس میں موبائل ہوگا رہے ہیں دوسری اسیسٹریز آپ کچھ بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں کروس پیک کی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں اور اندر سے بھی یہ چھوٹا سا کیوٹ سا یہ اس طرح اچھا تھا اس میں کلرز تھے تو میں نے جو سیکٹ کیا تھا وہ میں نے ییلو سیکٹ کیا تھا آپ ہینڈ میں بھی کیری کر سکتے ہیں اور بہت اچھی پرڈکٹ تھی اور الادہ سے اس کے ساتھ چین لگی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو لگا کے دکھائی سچ ایک کیوٹ اور نائس پرڈکٹ اب ہم سے ٹھرڈ پرڈکٹ کی طرف چلتے ہیں انبوکسنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اور آپ کو دکھائیں کہ کیا ان کے ریٹس تھے گیارے گیارہ سیل کے اور جو مجھے کہتے تھے کہ بھی مطلب اس میں فرود ہوتے ہیں کچھ اس طرح بٹنو اس بہت اچھی اس میں چیزیں بڑی ریزنیبل ریٹ میں ملی تھی یہ میں نے کچھ مگایا تھے لیوز ڈیکوریٹیو لیوز دو تھی ہیں جو میں نے کٹھے مگایا تھے یہ بھی بہت اچھے ریزنیبل ریٹ میں مجھے پڑے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی فرطر آگے کہ میں نے لیوز کیوں مگایا تھے مطلب کیا ریزن تھی اور کہاں لگانے تھے تو بہت اچھے فریش لیوز ہیں کہیں سے کچھ پھٹے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں تھا دو بڑی ان کی 1.1 سنٹی میٹر کی تھی ہیں لیوز کی شاکر روٹس جو میں نے نہ مگایا تھے اب وہ لیوز میں نے کس لیے مگایا تھے کیونکہ مجھے چاہیے تھے ہینگنگ وال باسکٹس یہ والی one of the best thing جو آپ گھر میں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں main door پہ یا کہیں بھی گارڈنز میں آپ نے یہ ہینگنگ وال باسکٹس تھی اور یہ اتنی اچھی ریزنیبل ریٹس میں مجھے دو ملی ہیں کہ میں خود حیران تھی اور بہت اچھی یہ باسکٹس اور ان کے اندر میں نے یہ رکھنے کے لیے لیوز مگایا تھے آپ چاہے فلاورز بھی مگا سکتے تھے لیکن مجھے لیوز اچھے لگ رہے تھے اس قدر اچھی اور لائٹ باسکٹس تھی یہ آپ گھر کے کسی بھی کورنر پہ یا فرنڈ دور پہ آپ لگا سکتے ہیں بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں خود حیران تھی کہ یہ مطلب اتنی آپ پرائز میں گیارے گارہ سیل میں یہ کیسے درا سے مل سکتی ہیں تھوڑا سا ذرا ریویوز بھی میں نے چیک کیے تھے لیکن مجھے تھا کہ اور جو ان کی نوپ بھی لگی ہو تھی وہ بھی اچھی تھی اور سٹرانگ تھی مطلب ہنگنگ جو ان کے ساتھ روپس آئی تھی وہ بھی اچھی اور سٹرانگ تھی اب ہم چلتے ہیں نیکس پورڈر کی طرف اور یہ میں نے منگائے تھے یہ بھی ڈیکوریٹیو وال سے ریلیٹیڈ تھے ڈیکوریٹیو وال میں اس قدر گھر کی آئیٹمز تھی تو میں نے یہ سلیکٹی ایک ہوتی ہے روٹس جو آپ گھر کے کسی بھی کورنر پہ لگا لیں ڈیکوریٹیو روٹس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ فلاورز یا کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ فور مونگائی تھی مطلب دھو دھو کر کے فور مونگائی تھی یہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی ان کے ساتھ ان کی فنچنگ بہت اچھی تھی اور ان کے ساتھ جو پیچھے سٹکرز لگائے ہوئے تھے وہ بھی بہت سٹرانگ تھے اور بڑی اچھی لگتی ہیں مطلب آپ کو بھی ایڈیا نہیں ہوگا میں آپ کو ان کے اندر فلاورز رکھے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے فلاورز رکھے تھے اور یہ آپ گھر کے کسی بھی کورنر پہ کچن میں یا انٹرس پہ کہیں بھی لگا لیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں چھوٹو چھوٹے تھے اور اتنے اچھے لگ رہے تھے اس میں آپ فرش فلاورز بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا ڈیکوریشن پیس تھا جو میں نے مونگایا اور بہت اچھا لگا اب ہم چلتے ہیں نیکس پارسل کی طرف یہ پارسل بھی میں نے بڑی دیر سے میں اس کا ویٹ کری تھی یہ ہے فور فریمز اور یہ بڑی اچھی پیکنگ میں آئے تھے اور یہ سمول فور فریمز تھے ان کا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنے کتنے کتنا سائز ہوتا ہے ان فریمز کا اور یہ کوٹس تھیں یہ بہت اچھی تھیں جو کہتے تھے کہ مطلب رف ہوتی ہیں پیچھے سے ٹوٹی ہوتی ہیں فریم پھوٹ ہوتا ہوتا ہے نہیں اس قدر یہ اچھی مطلب کوٹس اور یہ فریمز تھے پیچھے انہوں نے بقاعدہ جہاں بکی لٹکاتے ہیں وہ نوب دی ہوئی تھی اور کوٹس جس طرح میں نے ان کو کہیں تھی کہ مجھے یہ چھہیں بیسے بیسے ہی آئی ہیں اور جو ان کے سیلر تھے انہوں نے میرے سب بہت اچھے طریقے سے کوپرٹیو کیا I just love these کوٹس اور اب ہم چلتے ہیں ایک اور کوٹر کی طرف یہ میں نے مانگایا تھے جھنکے میں نے کہا تھوڑی سی جلری کی میں شاپنگ کر لیں اور اس قدر اچھے طریقے سے جلری بھیجتے ہیں اتنے اچھے یہ مانگا وہ 200 میں مجھے جھنکے ملے اور اتنے اچھے ملے کہ مطلب آپ کو مارکیٹ جانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو 200 یا 250 میں آپ کو یہ چیزیں مطلب گھر پہ مل رہی ہیں اور اس کا کوئی پڑ کوئی چیز کچھ نہیں ٹوٹی ہوئی تھی اب آپ کہیں گے ایک اور home decorative thing یہ مجھے اس قدر اٹریکٹیو یہ تھی یہ walls کے کارنر پہ یہ بہت اچھے لگے گی یا فرنڈ ڈور پہ یہ بھی بہت اچھا مطلب ایک decorative piece تھا green color میں تھا دو پوٹس تھے آپ تین پوٹس بھی attach کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں لیکن مجھے دو پوٹس ہی اچھے لگے یہ دیکھیں اس قدر کیوٹ اور green اور بڑا پیارے decorative piece تھا اس میں سے کوئی leaf کوئی flower کوئی چیز بھی نہ lose تھی نہ ٹوٹی ہوئی تھی بہت اچھے طریقے سے decorate کر کے مطلب انہوں نے فلی پیکٹ کر کے بھیجا تھا and I just love this sweet cute مطلب چھوٹا سا یہ مجھے بہت بہت پسند آیا تو اور اس میں colors بھی flowers میں بھی colors تھے تو میں نے اپنی مرسی سے کہہ کہا کہ مجھے یہ چاہیے تو ایک اور جلری جو تھی earrings تھے وہ میں نے منگائے تھے مجھے لگا کہ یہ چھوٹے ہیں بر جب یہ آئے ہیں یہ تو بڑے نکلائے نا so I just love it مجھے بڑا اچھا لگا یہ تو 11 sale کا مزا آگیا اور یہ بھی مجھے 200 کی rates میں ملے so this is all my shopping of 11 sale آپ دراز والوں نے تو واقعی کامال کر دیا بہت اچھے مطلب ان کی پروڈکٹس تھی اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ